پرشن میں ہر ورش اپنے دھن کی زکاة رمضان میں نکالتا ہوں میں کےول اسی راشی کی زکاة نکالتا ہوں جو پچھلے رمضان میں میرے پاس تھی ارتھات جس پر ایک سال بیٹھ چکا ہے تو کیا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا کی میرے اوپر جو کچھ بھی میں نے سال کے دوران بچت کیا ہے ان سب کی زکاة نکالنا انیوارج ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگار کےول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے زکاة کے انیوارج ہونے کی کچھ شرطیں ہیں جن میں سے ایک شرط ایک سال کا بیٹھنا ہے ارتھات اس مال پر جو زکاة کے نساب کو پہنچ گیا ہے اس پر ایک ہجری سال گزر جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی مال میں زکاة انیوارج نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال بیٹھ جائے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور البانی نے ارواہ الغلیل حدیث سنکھیا سیوین ایٹ سیوین میں صحیح کہا ہے سونے چاندی پیسے اور پشوہوں میں زکاة کے واجب ہونے کے لیے ایک سال کا گزرنا انیوارج ہے سال کے دوران پرابت ہونے والے دھن دو پرکار کے ہیں پرثم جو کسی دھن سے اتھپن ہونے والا لاب ہو تو اس پر سال کا بیٹھنا اس کے اصل ارتھات مول دھن پر سال کا بیٹھنا ہے جتیہ جو استھائی روپ سے کوئی الگ دھن ہو جو کسی ویدھ طریقے سے پرابت کیا گیا ہو جیسے کہ ویراست حیبہ ارتھات اپہار یا ویتن سے جگہ کیا گیا ہو تو اس پر زکاة واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر اس کے نساب تک پہنچنے کے دن سے ایک سال بیٹھ جائے تتھا مسلمان کے لیے زکاة کو اس کے سمیہ سے پہلے ہی نکالنے کے ادھیائی سے رمضان کے مہینے میں اس کے پاس جو کچھ بھی مال بچا ہے ان سب کی زکاة نکالنا جائز ہے چاہے اس پر سال گزر چکا ہے یا اس پر سال نہیں گزریا ہے اس کا پرمان وہ حدیث ہے جسے ابو دعوت ترمیزی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے تھا تھا حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے صدق ارتھات زکاة کو اس کے سمیہ آنے سے پہلے ہی دینے کے بارے میں پرشن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے بارے میں انومتی پردان کر دی اس حدیث کو البانی نے صحیح ترمیزی حدیث سنکھیا 545 میں حسن کہا ہے اور یہ اس بات سے ادھک آسان ہے کہ انسان ہر پرابت ہونے والے دھن کا استھائی روپ سے ایک سال نظہارت کرے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کا ایک بھاگ دوسرے میں داخل ہو جائے اور اس کے اوپر حساب سندگد ہو جائے جس کے قرآن اس کے اوپر زکاة کے مال میں سے کوئی چیز داخل ہو جائے یا وہ سندہ اور تنگی میں پڑ جائے کہ اس نے پورے مال کی زکاة نکالی ہے یا نہیں